اسلام علیکم this is my blogger اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو welcome کرتا ہوں آپ کے اپنے youtube channel پہ دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سب سے زیادہ پوچھنے والا question اور request کرنے والا question کا answer دینے والا ہوں and that is how to write quality content for your amazon affiliate blog میں نے ایک سریز start کی ہے اگر آپ دیکھ رہے تو میں step by step چل رہا ہوں امازون affiliate blogging کے حوالے سے اگر وہ niche research ہے keyword research ہے ویب سائٹ سیٹ اپ ہے یا اس کے علاوہ products کس طریقے سے select کیے جاتے ہیں تو اگر آپ اس پورے سیریز کو دیکھنا چاہتے ہیں میں کافی lengthy ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی issue نہ آئے تو description میں link given ہے course کا آپ اس کو follow کیجئے گا یہ تمام طرح ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں 40-40 minute کی ایک ویڈیو ہے لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو guideline provide کروں گا کہ آپ کس طریقے سے ایک اچھا content ڈک سکتے ہیں اور اپنے competitor کو beat کر سکتے ہیں دوستہ ایک بات میں آپ کو یہاں بھی بتانا چاہوں گا کہ KGR technique جو میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں اس content میں اس procedure میں اس methodology میں صرف ایک ہی چیز ہے جو کہ آپ کو rank کر دی ہے وہ ہے proper keyword research with proper quality content اگر آپ کا keyword research week ہے تو آپ کو content creation میں issue آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کا keyword research صحیح نہیں ہے تو آپ جتنا بھی اچھا content لکھیں گے وہ rank نہیں کرے گا لیکن اگر آپ کا keyword research بھی اچھا ہے اور آپ کا content بھی اچھا ہے تو آپ کا website rank کرے گا google کے top pages پہ اور آپ بہت جلدی اپنے computer کو beat کریں گے تو دوستہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک writer جو ہے یا blog owner جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے research کرتا ہے کیونکہ research کے بغیر اگر rephrasing کر کے آپ content لکھیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ content صحیح rank نہیں کرے گا although میں نے ایسے website دیکھے ہیں جنہوں نے ایک website کے content کی copy بنا کے upload کی ہوتی ہے اور وہ rank کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ short term کے لیے ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایسے method شیئر کرنے والا ہوں بلکہ guideline شیئر کرنے والا ہوں جو کہ content سے پہلے ضروری ہوتا ہے لیکنے سے پہلے تو آپ جانیں گے کہ کس طریقے سے میں research کرتا ہوں یا میں اپنے writer کو کہتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے research کر لے کہ آپ بہتر content create کر سکے اور اس کے بعد آپ کا time ہوگا اور آپ اپنا content چیکیں گے اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ نے مس بتانا ہے کہ کیسے لگا تم آپ کا button must click کیجئے گا اور subscribe بھی کیجئے گا تاکہ آپ کو valuable videos ملتی رہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں میں آپ کو screen کی طرف لے کے جاتا ہوں اور proper guide کرتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ ایک بہترین content کے لیے research کریں گے اور اس research کے basis پہ ایسا content لکھیں گے جو کہ آپ کے computer کو ڈرینگ کر دے اور آپ ان سے آگے رینگ ہو welcome کرتا ہوں آپ کو اپنے laptop کے screen پہ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے amazon affiliate کے product selection کی ویڈیو نہیں دیکھی جو کہ میں نے upload کی تھی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے best products کو find کر سکتے ہیں اور پھر ان products کے basis پہ content کس طریقے سے لکھتے ہیں وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ SEO course میں خود کو enroll بھی کیجئے گا دونوں کے links description میں given ہے سو یہ آپ کو کافی help کرے گا آپ کی life کو کامیاب بنانے میں آپ کو کامیاب بنانے میں اور اگر subscribe نہیں کیا تو subscribe بھی کیجئے گا ساتھ میں تاکہ new videos آپ کو regular basis پہ ملتی رہے تو suppose ہمارا جو کیورڈ تھا وہ تھا best laptop for gaming under $800 وہ اس میں ہم نے explain کیا تھا اب کرنا کیا ہے کہ simlis keyword کو آپ نے search کرنا ہے google میں google میں search کرنے کے بعد جو strip آتے ہیں وہ آپ نے follow کرنا ہے غور سے دیکھنا ہے غور سے اس بات کا خیال لگنا ہے جتنے بھی top کے bloggers ہوتے ہیں یا amazon affiliate related bloggers ہوتے ہیں وہ content search کر کے لکھتے ہیں کیونکہ وہ product ان کے پاس نہیں ہوتا صرف کچھ ویب سائٹ چھوڑ کے bestreviews.com ہو گیا یا the wire cutter ہو گیا وہ product کو buy کر کے یا product کو منگوا کے اس پہ content لکھتے ہیں use کرنے کے بعد یہ کہا گیا ہے لیکن کتنا سچ ہے مجھے نہیں بتا توب آگے جاتے ہیں ہر بندج ہے وہ research کر کے content لکھتا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس keyword کو آپ نے google میں search کر لیا اور google میں search کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو جو کے سامنے آپ کے post نظر آ رہے ہیں ان کو ایک ایک کر کے open کرنا ہے یہ کم از کم آپ نے کرنا ہے round about five to ten جتنا آپ سے ہو سکتا ہے جتنا زیادہ ہوں گے اتنا اچھا آپ کا result آئے گا اتنا اچھا آپ کو اپنی content پر gift ملے گی تو suppose ہم نے یہ content open کر لیا میں نے آپ کے سامنے کچھ چار کے قریب content open کر لیا ہے باقی تو آپ خود دیکھ لیجئے گا میں آپ کو guide کرنا چاہتا ہوں اب آپ کا جو next step ہے وہ کیا ہے آپ کا guru verdict first position پر rank کر رہا ہے یہ والا article first position پر rank کر رہے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس پر انتہائی انتہائی detail کے ساتھ جوہینا دیکھنا ہے اور اس کو utilize کرنا ہے اس کے content کو اپنے words میں change کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کریں گے کیا اس سے پہلے آپ نے اس content کو critically analysis کرنا ہے analysis کرنی ہے اس کی اور اس content میں آپ نے issues find کرنا ہے آپ دیکھ لیں کہ اس نے start کیس طریقے سے لیے ہے if you want to buy a gaming laptop under $700 to play your favorite pc game anywhere and anytime then believe me you need to good eye and catching بہت اچھے طریقے سے انہوں نے start لیا ہے عمر فاروق اس کا نام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں normalی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ english name use کرو اس نے کیوں اپنا name use کیا ہے میں آپ کو بتا دوں اس کے ساتھ میری deal ہوئی تھی اور اس نے مجھے link دیا تھا میں نے اس کو link دیا تھا اس time یہ indian name سے میرے خیال میں اس نے مجھے contact کیا تھا تو start میں آپ کیجئے گا جبا کی website ranking پکڑ لے اس کے بعد آپ اپنا نام use کریں کوئی پروان نہیں ہوتی اس کی ٹھیک ہوگا آگے جاتے ہیں تو there may be dozen of laptop which fall right under criteria for gaming laptop but it need careful consideration to pick the best gaming laptop under $700 ایک تو اس نے بہت اچھے طریقے سے keyword کا use کیا ہے اور دوسرا اس نے بہت اچھے words select کیا ہے جو کہ ایک user کے mind کو grab کرتا ہے ایسے میں آپ نے اس کو تمام تر کو read کیا آپ کو اس میں کیا issue نظر آیا وہ issue اپنے ساتھ آپ ایک points پر لکھ لی جیے گا spreadsheet میں لکھ لی جیے گا سپوز میں نے یہ introduction read کر لیا آگے جاتا ہوں 10 best gaming laptop تو انہوں نے یہ table ڈالا ہے یہ آپ کر سکتے ہیں get up get through اور بہت ہی بہترین طریقے سے بن جاتا ہے آگے جاتے ہیں کمپیزن table only shows only topics welcome to a list of best gaming laptop under $800 start ان کا SEO point of view سے بہت اچھا ہے لیکن user point of view سے مجھے اچھا نہیں لگا اور یہ آپ کو یہاں سے پڑے ہے لیٹ پاک کے لیٹ پاکاری میں بھی مجھے استعمال لکھے جاتے ہیں را جاتا ہے لیکن سا رہے پہ لیٹ پاکاری میں بھی سکتے ہیں اور جاتے ہیں لکھوں اور جاتے ہیں لیکن سا سکتا تھا اسے جام کیا سکتا تھا بہترین ہو سکتا ہے we have done lots of research as well as reading before presenting you with this guide here we will review 10 of the best gaming notebook اب یہاں پہ آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے best gaming laptop سے بات best gaming notebook کی اس کو ہم بولتے ہیں lsi keywords انہوں نے keyword کا use کیا ہے اب keyword کے use کے طور پہ یہ کافی اچھا ہے لیکن user point of view سے یہ کافی weak ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح کیا ہے most gamers understand exactly what they need if you are on one of them you can skip directly to a list however if you want to learn more تو انہوں نے کچھ details دیا ہے اور اس کے بعد اپنا start لیا ہے تو ان کا start weak ہے اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کے سمکہ content user point of view سے اچھا نہیں ہوگا third کی طرف جاتے ہیں i am prob یہ کافی اچھی website ہے if you love the idea of playing pc games practically anywhere and anytime if yes then you definitely need a gaming laptop however gaming laptop can easily set you back thousand to fifteen hundred dollars for their price you can already build its decent gaming pc capable of running the latest game but for those who value okay اب ان کا start کافی اچھا ہے in fact there are dozen of gaming laptop under 700 ڈالر اچھا یہ content 700 ڈالر کا میں نے open کیا ہے anyway it's okay ہم idea لے رہے ہیں but you need to know where to look which can be difficult starting کافی اچھا ہے لیکن کافی لنتی ہے اتنا لنتی نہیں ہونا چاہیے بھی خاص آپ کی جو round up post پہ کوئی user visit کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ buy کرنے کے لئے آیا ہے تو اس کو ان guideline کی ضرورت نہیں ہوتی کوشش کریں کہ ایک دو لائن میں بات ختم کریں جس طرح کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں guru verdict نے اس کو ملتب کافی اچھی طریقے سے یہاں پہ کیا چاہیے happen ho نے کچھ specification دی اب یہ اچھی بات ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بھی کافی لنتی content بن رہا ہے best ہے اسی وجہ سے best ہے کہ انہوں نے اس کا color وغیر چینج کریں اس کو ایک باکس میں ڈالا ہے جو کہ user کے لئے بہترین ہے کہ menu specification کیا ہونی چاہیے اور اس کے بعد انہوں نے پھر اپنی بات start کی ہے خیر آگے جاتے ہیں content توڑا سا لنتی ہو رہا ہے کوشش کیجئے گا اس میں جو ہیں آپ کو توڑا سا جلی کرنی چاہیے user کو خیر ہے جو extra بات ہے وہ آپ end میں کر سکتے ہیں then جاتے ہیں I am prop کی طرف میں نے اس کے بارے میں بات کی اوکے اور انہوں نے کافی لنتی content لکھا ہے اب آگے جاتے ہیں ورکسل ریوز کی طرف ایک ویب سائٹ ہے اب ان کا سیچویشن ان کی سٹریٹیجی مجھے بہت پسند آئی ہے یہ ہمارے جاننے والی ہی ہے In few days ago we received an inbox I am in a tough time finding the best gaming laptop under 700 Can you please suggest me something start بہت ہی آلہ لیا گیا ہے We interested how difficult it can be to find the best laptop for gaming اس کو related keywords کہتے ہیں use ہوا ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ ایک product پھر table of content جو کہ schema میں آپ کا بہت help کرتا ہے اور پھر اس کے بعد listing ہوگی سو اگر user directly بھی click کرنا چاہتا ہے تو click کر سکتا ہے اس کے بعد again call to action آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد pros and cons کو start میں ہی کر دیا ہے تاکہ user کو directly تمام سر چیزوں کا پتہ چلے اور اس کے بعد the asus is an awesome laptop if you have a budget ان کا style مجھے کافی اچھا لگا ہے اور میں اسی کو بیس بناوں گا اور اسی کی بیس پر اپنا content لکھوں گا تو guru verdict اور اس کے ساتھ یہ والا ہو گیا اب تمام تر content میں نے read کر دیا ہے مجھے پتہ چل گیا ہے اب مجھے آگے content لکھنا ہے تو میں کیا کروں گا suppose the first product is asus stuff to you if right یہ والا یہ details وغیرہ آپ کو کہاں سے ملے گی تو اس کو آپ trial architect میں کر سکتے ہیں یا short code ultimate plug-in کے طرح کر سکتے ہیں بہت مشکل کام ہے اگر آپ کے پاس time ہے تو پھر گیجئے گا otherwise اکیلے میں یا آپ کے لئے درد سر بن سکتا ہے but its good گرہ کر سکتے ہیں اور یہ جو ہیں pros and cons i2 pros and cons plug-in جو کہ ہماری ٹیم نے design کیا ہے آپ اس کو utilize کر سکتے ہیں okay the asus is an awesome laptop if you have a budget of 10-700 to spend viewer impressed with its sleek design is it combined bank and rig which make it looks spectacular people have been involving how this laptop with just 5.0bs and so forth and this make it a great choice if you are looking for the gaming laptop بہترین طریقے سے content کی اکاسی کی گئی ہے اور ایسی ہی content ہونا چاہیے اب ہم آتے ہیں دوسرے کی طرف یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسوس کا لپٹاپ کہاں پہ ہے اسوس طرف یہ ہو گیا یہ جسٹی ہے ورے کی مختلف کریں گے ورے کی مختلف کریں گے اکیت میں ہوا دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو بھی جانتے ہیں اگر آپ کو اپنے مصورت سے پہلے ہیں اسوسٹ سے پہلے ہیں نبوج کردہ کریں گیمہ جیسے بچ سیکھتا ہے اور اگر آپ کی اپنیس پڑے ہیں کتے ہو کرے چاہتے ہیں تو بھی جانتے ہیں یہ مطبئی سکتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے کانٹینٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور کانٹینٹ کو رائٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اوکی یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اسوس کا یہ لپ ٹاپ ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اسوس اس لپ ٹاپ انڈر ایٹھ انڈر انہوں نے ہر جگہ پہ کیوئرڈ کو انٹر کرنے کی کوشش کی ہے یہ آپ کی ایسیو کو ہرٹ کر سکتا ہے بٹ لگلی یہ ویب سائٹ رائنگ کر رہا ہے کافی ٹائم سے سٹریٹیجی بھی کر رہی ہے سٹوریج یہ نہیں ہے آپ کو ایڈجسٹ بری بات پہتے ہیں اب دیکھیں اس میں سب سے بری بات کیا ہے سٹارٹ بھی کیورڈ سے لکی لیا گیا ہے اور سٹارٹ میں ہی انہوں نے کونز کو بتا جیا ہے کونز آپ نے طرح سے نیچے بتانا ہے پہلے تو آپ فیچرز کے بانوے میں بتا دے کہ یوزر کا مائنگ گریب کر لے اور اس بٹن پر کلک کر لے ٹھیک ہے اس 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 موٹی بیوی کاری بیٹ کانٹینٹ ٹھیک ہو گیا اس 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 پر نہیں لکھا چاہے اس نیچے ہیں شکریہ ہم اسی کو کر لیتے ہیں سٹفنگ پر ہارڈ پر ہر کھٹی ڈیسی اس اس میں رہین کر لکھا ہے شیشتی کی بنجھا ہے اب انہوں نے اچھا لکھا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ کونٹینٹ ایسا ہونے چاہیے جو کیا کہ ترٹینیر کے ایک جو۔ مجھے سٹیٹی ٹھیک سے لکھا ہے اول پرسن بھی اس کو ریڈ کر سکے تو ان تمام پر فیٹ ہوتا ہے آپ کا واک سے لیوی اور آپ کا فیٹ ہوتا ہے یہ والا اب آپ کا ریال گیم سٹارٹ ہوتا ہے آپ نے کانٹینٹ ریڈ کر لیا آپ نے ان میں ایشیوز فائنڈ کر لیا کسی نے پروزن کون زیاد نہیں کیا اب یہاں پر آپ جیک سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کا الیس آئی کیورڈ یوز ہو ہے یا ہیلپنگ کیورڈ صاحب بھی اسی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گئے آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ بھائی اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے جو ہے نا بیسٹ لپٹاپ ورن نے سٹارٹ میں کیورڈ کا یوز کیا ہے آپ سٹارٹ میں نہیں کریں گے انہوں نے کونز کو پہلے کیا ہے آپ نہیں کریں گے یہاں پر آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ کافی اچھا یوز ہو ہے لیکن اس سے زیادہ اچھا جو ہے وہ ورکسل یوز نے اس کو ایکسپلین کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے سٹارٹ لے سکتے ہیں کہ the first in the list of best gaming laptop under 800$ is a source top fx 505 right and this laptop has been engineered to help gamers and business users with weight of 5.07 lbs and resolution of 1920 x 1080 since it's powered by an 8th generation i processor so آپ اس طرق آپ اس کے طرقے ہیں کہ you can feel confident that it's run smoothly the built-in quality is quite good and with 8th generations and i5 پروسیسر آہ یوں نو آہ اب یہاں پہ میں کون سا وڈ یوز کرلو آہ میں نے مائن میں جملہ یا آدنے کر گیا بٹ اینوے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کے ورڈز کو تورہ سا ریپریس کر کے اچھے سینداز میں لکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس دوسرے کانٹینٹ کو یہ تو میں نے دور ویب سائٹ پر کر لی آپ دس پر کر لو پنچ پر کر لو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو آپ نے اس کو کمبائن کر کے اچھے سی ورڈز میں اس کو ریپریسینٹ کرنا ہے تو اسی طریقے سے کانٹینٹ رائٹ کیا جاتا ہے اور اس کے لئے آپ نے دوسرا کام کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کے چیک لیٹس پرائسز آپ نے ایمازون پہ جا کے ان کو دیکھنا ہے اور آپ نے ان کے یہاں پہ فیچرز کو دیکھنا ہے اس فیچر کے بیسس پہ آپ اپنا کانٹینٹ اور بیشتر کر سکتے لائے ایٹس کام وید انویڈیا گیٹ فورس دس مجھ گرافک کارڈ جیٹی ایف آئی پرائٹ یا فیپا فوٹبال اس طریقے سے اور آپ کر سکتے ہیں دریشو میک ایٹ ون اپ دی بیس لپٹاپ فور گیمن انڈر تری ہنڈر ڈالر اس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں اور پھر آپ نیچے آتے ہیں اور یہاں پہ ڈسکرپشن وغیرہ کو ریٹ کی جائے گا اس کے سنگل ریویوز کو ریٹ کی جائے گا پھر یہاں پہ قویسچن کو ریٹ کی جائے گا کہ نامل پہ ایسیو لائک کن آئی رن اس گیم تو یس یو کن آئی گیم لائک یہ لوگ کے مائن کو کیپچر کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے کانٹینٹ رائک کیا جاتا ہے آئی ہوب کہ آپ کو اچھا لگا باقی کنکلوجن کی طرف جاتے ہیں اور ڈسکرشن کرتے ہیں ویڈیو آپ لوگ دیکھی ان میں امید رکھتا ہوں کہ کانٹینٹ کریشن اور کانٹینٹ ریسرچ کا جو پرابلم آپ لوگ فیس کر رہے تھے وہ یہاں پہ ختم ہو چکا ہوگا اور رائٹ ناؤ آپ کے انڈر آپ کو ایک آئیڈیا مل چکا ہوگا کہ کس طریقے سے کانٹینٹ لکھا جاتا ہے یا اس کیلئے ایک بلاغر کس طریقے سے ریسرچ کرتا ہے سٹل اگر آپ کے مائن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ اپنا کوئیسٹن کر سکتے ہیں کانٹینٹ کریشن آپ کے سامنے اس لیے نہیں ہوا بیکاوز کانٹینٹ کریشن آپ کا کام ہے یو ار ای بلاغر ان یو نو ہاو ٹو رائٹ کانٹینٹ سب سے بڑا جو اشو آتا ہے وہ ہوتا ہے ریسرچ کا پروسیجر میں نے آپ کو سمجھا دیا پروڈکٹ سلیکشن کا پروسیجر میں نے کو سمجھا دیا ڈسکرپشن میں لنک گیون ہے تو اس کے ساتھ میں اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ کا کانٹینٹ کی جو کوالٹی ہے وہ اب اس کے ساتھ اور امپرو کرے گی آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اس کے حوالے سے آپ نے مست جو ہے کمنٹ کرنا ہے اور اگر لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کا ٹمز اپ کیجئے گا لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا کیونکہ اس سے نہ صرف مجھے موٹیوائشن ملے گی کہ میں آپ کے ساتھ اور زیادہ ویڈیوز شیئر کروں بلکہ آپ لوگ کو بھی ایسے ویڈیوز انفرمیشن ملیں گے جو کہ آپ کو پریمیم کورسز میں نہیں ملتے تو نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ